بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار سٹوڈینٹس آج کلاس نائنٹ کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو کہ ہم نے قویسن نمبر ٹو پڑھنا ہے قویسن نمبر ون پڑھا آج قویسن نمبر ٹو پڑھیں گے قویسن نمبر ٹو میں مختلف کاربوس نے دیئے ہیں میٹرکس دیئے ہیں اور اس میں ہم نے ان کو ملٹپلائی کرنا ہے یعنی اے کو بی کے ساتھ ملٹپلائی کرنا ہے بی کو اے کے ساتھ اے سکیر یعنی اے ملٹپلائی بھی اے ہم نے معلوم کرنا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر اے برابر اس چیز کے بی اس کے سی اس کے تو پھر پروف کرو یا ثابت کرو کہ بھئی اے بی جو ہے اس کو کیسے ملٹپلائی کیا جاتا ہے یا یہ معلوم کرو کہ اے اور بی کو ملٹپلائی کریں تو اس کا ملٹپلیکیشن جو ہے وہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اے بی تو جیسا کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اے بی اے اور بی کے درمیان یعنی اس جگہ پہ پلس مائنس کا کوئی سائن نہیں ہے ملٹپلائی کا سائن نہیں ہے جب درمیان میں کوئی سائن نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرب ہو رہے ہیں یہ ملٹپلائی ہو رہے ہیں تو اے بی اس ایکول ٹو یہ اے کی جگہ پہلے اے ہے تو ہم میٹرک اے کو لکھیں گے یعنی ٹو وان تھری سیون اور اس کے بعد بی ہے تو ہم بی لکھ دیں گے مائنس تھری ٹو فور مائنس ون سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آیا یہ ضرب ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کے لئے پہلے کالب کے کالمز کی تعداد دوسرے جو کالب ہے دوسرا جو میٹرک ہے اس کی روز کے برابر ہوں کتاروں کے برابر ہوں تو پھر ملٹپلیکیشن پوسیبل ہے تو اب دیکھیں اس کا پہلا کالم ہے ٹو تھری اور دوسرا ہے ون سیون اس کا مطلب ہے کہ اس کے کتنے کالم ہیں دو کالم اس کی کتاریں پہلی کتار ہے پہلی رو ہے مائنس تھری ٹو اور دوسری رو ہے فور مائنس ون تو اس کے روز کتنی ہوئی دو تو اس کے دو کالم ہیں اس کی دو روز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ملٹیپلکیشن پوسیبل ہے تو ملٹیپلائی کرتے ہیں ملٹیپلائی کیسے کریں گے پہلی رو کو پہلے کالم کی ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر اس کے بعد پہلی رو کو دوسرے کالم کی ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یعنی 2 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 4 پھر اسی رو کو دوسرے کالم کی ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یعنی 2 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 1 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 یعنی 2 ملٹیپلائی بائی 2 پھر پلس اس کے بعد 1 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 اب اسی طرح دوسری روہ کو پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر دوسری روہ کو دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یعنی 3 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 پلس 7 ملٹیپلائی بائی فور یہ 3 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 پلس 7 ملٹیپلائی بائی فور اس کے بعد اسی روح کو دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یعنی 3 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 7 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 تو یہ آپ کے پاس 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 کے شروع میں کوئی سائن نہیں ہے تو پلس 3 کے شروع میں مائنس ہے پلس مائنس مائنس ہو جائے گا یعنی مائنس 6 آئے گا پلس 4 1 اسی طرح 2 2 1 1 3 3 3 9 اس طریقے شروع میں کوئی سائن نہیں ہے تو پلس ہے اس کے شروع میں مائنس ہے plus minus minus any minus nine plus seven four are twenty eight three two two are six plus minus minus seven one is seven ھاب دیکھیں چھے کے شروع میں منس ہے چار کے شروع میں پلس ہے ایک سائن پلس کا اور ایک منس کا ہو جائے تو منس کرتے ہیں چھے میں سے چار جائیں گے تو دو بچ جائیں گے بڑے کے ساتھ منس کا نشان ہے تو ادھر منس لگائیں گے یعنی منس ٹو آ جائے گا فور میں سے ون منس ہوگا تو تھری اسی طرح اٹھائیس میں سے اگر ناو منس ہو جائیں گے تو انیس بڑے کے ساتھ جمع کا نشان ہے تو جمع اسی طرح سات میں سے چھے منس ہوں گے تو ایک بچے کا سات بڑا ہے چھے سے سات کے ساتھ منس کا سائن ہے تو یہاں پہ منس آ جائے گا یعنی منس ون تو ہم نے اے بی معلوم کرنا تھا اے بی ہمارے پاس برابر آ گیا منس ٹو تھری نائنٹین اور منس ون کے تو یہ آپ کا انسر ہے یعنی اس نے کہا کہ اگر اس چیز کے برابر ہو بی اس چیز کے برابر ہو تو ثابت کریں کہ اے بی کس چیز کے برابر ہے تو اے بی آپ کے پاس برابر ہے منس ٹو تھری نائنٹین اور منس ون کے اس کے بعد آپ کے پاس کوئسن نمبر تھری ہے کوئسن نمبر تینکس فر واشنگ مائی ویڈیو ڈیر سٹوڈنٹس کوئسن نمبر تھری پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس اس کا دوسرا پارٹ ہے بی اے تو جس طرح سے آپ نے اس کا پہلا پارٹ کیا اے کو بی کے ساتھ ملٹپلائی کیا اس میں بھی اسی طرح سے ہی ہے یعنی اے بی کو جب ہم نے کیا تو اے پہلے لکھا بی بعد میں ان کو ملٹپلائی کیا دوسرے میں آپ نے بی کو پہلے رکھنا ہے اے کو بعد میں رکھنا ہے اور ان کو آپ نے ملٹپلائی کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس اس کا پارٹ نمبر ٹو بی اے بی اے ایس اکول ٹو پہلے بی ہے تو پہلے بی کو لکھیں گے یعنی مائنس تھری ٹو فور مائنس ون اس کے بعد آپ کے پاس اے ہے تو پھر اے کو لکھیں گے ٹو ون تھری سیون تو بی اے آپ کے پاس برابر ہے ان کو ملٹپلائی کرنا ہے پہلی رو کو پہلے کالم کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے یعنی ملٹپلائی بنٹھپلائی مائنس تھری ملٹپلائی بھائی ٹو زٹ یک مالٹپلائی بائی سیون مینس 3 ملٹیپلائی بائی 1 پلس پھر یہ 2 ملٹیپلائی بائی سیون اب 4 ملٹیپلائی بائی 2 پلس مائنس 1 ملٹیپلائی بائی 3 دوسری رو کو اب پہلے کالم کے ساتھ پھر دوسری رو کو دوسری کالم کے ساتھ 4 ملٹیپلائی بائی 1 پلس مائنس 1 ملٹیپلائی بائی 7 3 2 are 6 پلس مائنس مائنس پلس 2 3 are 6 یہ 3 1 is 3 plus minus minus 4 plus 2 7 are 14 4 2 are 8 plus minus minus 3 1 is 3 3 4 1 is 4 plus minus minus 7 1 is 7 تو بی اے آپ کے پاس برابر ہے دیکھیں 3 2 are 6 ہوا 2 3 are 6 ہوا اب 6 plus کا ہے اور 6 minus کا ہے 6 میں سے 6 minus ہوں گے تو 0 اسی طرح 14 میں سے 3 ہم minus کریں گے 11 رہ جائے گا 14 کی ساتھ plus کا سائن ہے تو اسی لئے اس ساتھ 11 کی ساتھ plus کا سائن آگا 8 میں سے 3 minus ہوں گے تو 5 اور 7 میں سے 4 minus ہوں گے تو 3 اور 7 بڑا ہے 4 سے 7 کے ساتھ minus کا سائن ہے تو یہاں پہ minus ہوں گا تو بی اے آپ کے پاس برابر ہے 0 11 5 minus 3 اسی طرح آپ کے پاس پارٹ نمبر 3 ہے اے سکیئر اب اے سکیئر کا مطلب اے ملٹیپلائی بائی اے یعنی اے کو اے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے پاس اے آپ کے پاس ہے ٹو ون تھری سیون ملٹیپلائی بائی اے ٹو ون تھری سیون اے ملٹیپلائی بائی اے برابر ہے اے کا مربع تو اے کا مربع آپ کے پاس برابر ہے اے سکیئر اس اگل ٹو پہلی رو کو پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 2 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 3 اب اسی رو کو دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یعنی 2 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 7 اب دوسری رو کو پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر اسی رو کو دوسرے کالم کے ساتھ یعنی 3 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 7 ملٹیپلائی بائی 3 3 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 7 ملٹیپلائی بائی 7 3 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 7 ملٹیپلائی بائی 7 اس دوسری رو کو پھر آپ نے دوسری کالوم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس a square is equal to 2 2 are 4 plus 3 1 is 3 2 1 is 2 plus 7 1 is 7 8 2 3 are 6 3 2 are 6 plus 7 3 are 7 3 are 20 1 3 1 is 3 plus 7 7 are 49 to a square is equal to 4 plus 3 7 2 plus 7 2 plus 7 9 21 plus 6 27 7 اسی طرح 49 plus 3 3 plus 49 52 2 تو a square آپ کے پاس برابر ہے 7 9 27 52 2 2 1 ڈیر سٹوڈنٹس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں اگر کوئی پروبلم ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ آگائی ہو آپ کی بہترین رہنمائی کرسکیں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل ملاوی حسین حسینی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نائی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں